اگلی سوال ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو رمضان المبارک کے روزے چھوڑ کر کفارہ ادا کرنا ہوگا یا وہ ماخر کر کے روزے ادا کر سکتی ہیں پہلی میں بتا چکے ہوں آپ کو کہ یہ تین ٹرم جو ہیں وہ فدیہ کفارہ اور قضاء وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں اب آپ ذرا اس کے اوپر آ جائیں یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے سورة البقرہ میں آیت نمبر 187 آن ورڈ ایک تو وہ مسافر ہو کہ وہ سفر والے روزے چھوڑ کے بعد میں رکھ لیں اور یہ بعد میں ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد رکھنے ہیں سردیوں میں بھی جا کے قضاء کر سکتے ہیں آپ اس میں یہ نہیں ہے کہ گرمیوں کا روزہ ہے تو گرمیوں میں ہی قضاء ہوگا یہ آپ کو اللہ نے فسیلٹی دی ہے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے ہم آئیشہ کہتی ہیں میرے جو منسس کے روزے چھوڑتے تھے نا رمضان کے وہ میں اگلے سال شابان میں ان کی قضاء دیا کرتی تھی البتہ اس میں یہ المصنف ابن ابن شہبہ میں سنالکبرہ البعی حکیم افتاوہ صحابہ کے موجود ہیں کہ اگر کوئی ایک سال سے زیادہ ڈلے کر دے اس کی قضاء تو پھر وہ ایک روزے کا فدیہ بھی دے ہر روزے کے بدلے میں قضاء بھی رکھیں اس پہ یعنی صحابہ کے یہ فتاوہ موجود ہیں اگر ایک سال کے اندر اندر قضاء کر لیتے بھی ٹھیک ہے عورتوں کا جو مسئلہ ہے نا قرآن پاک میں چونکہ آیا کہ مسافر بھی مؤخر کر سکتا ہے اور مریض بھی اب یہ جو حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت یہ مریض کی کٹیگری میں فعل کرے گی اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ابودعوت ترمزی بن ماجہ میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا نبیل اسلام نے مسافر کو مریض کو دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو روزے مؤخر کرنے کی اجازت مرحمت فرمایے لیکن اب پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ ایک عورت پرینٹ تھی آٹھ نو مہینے اس نے روزے یعنی وہ ایک سال کے روزے اس کے گئے اب دو سال دودھ پلانا ہے دو سال کے اگلے روزے گئے پھر وہ پرینٹ ہو گئی پھر ایک سال کے روزے گئے پھر دو سال دودھ پلانا ہے یوں کرتے ہوئے پانچ چھ سال آٹھ نو سال تک عورتیں اس تکلیف سے گزرتی ہیں تو وہ پھر نو سال کی قضاء کون دے گا وہ پھر کٹھا فدیہ دے دیں معافی ہو جائی اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی جان سے بڑھ کے بوچ نہیں ڈالتا اور اگر وہ قضاء کر سکتی ہے کریں ضرور کریں بہت اچھی بات ہے